تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں سنانا چاہتا ہوں ایک قویتہ جو کی حاصل سے ہے آپ لوگ ہاں سے خمجھا لیں کہ جس کو میں کبھی اپنی جان جان کہتا تھا اب کسی اور کو جان جان کہنے لگی کہ جس کو میں کبھی اپنی جان جان کہتا تھا اب کسی اور کو جان جان کہنے لگی جو کہتی تھی کبھی تم ہی ہو سونا بابو جو کہتی تھی میرے تم ہی ہو سونا بابو اپنے بچوں سے وہ چاچو کہہ لوانے لگی اپنے بچوں سے وہ چاچو ایکچولی یہاں پہ دوست کی جو دوست ہے میرا فرینڈ اس کی وجہ سے ہوا اب سمجھ سکتے آپ لوگ نہ گہرہ زیادہ گہری بات نہیں سمجھ سکتے ہیں اگلی چار پنگتیاں ہاں کی جو کبھی دیکھ مجھے جو لپے سوارتی تھی اب مجھے دیکھ کہ وہ پلو سوارنے لگی اب مجھے دیکھ کہ وہ پلو سوارنے لگی اب مجھے کو دیکھ کہ بھی اسارہ نہ کرتی تھی ساجن کو دیکھ اب آنکھ مارنے لگی اب اگلی چار پنگتیاں اور پسطت کرتا ہوں اگر اچھی لگیں تو تعلقیں تھوڑا زیادہ دینا کہ مجھے سے وہ کہتی تھی ٹیڑھے میڑھے بال تیرے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے سے وہ کہتی تھی ٹیڑھے میڑھے بال تیرے اچھے نہیں لگتے ہیں سٹھوٹ لگا کہ ان کو سیدھے کر روا دو تم اب جس سے سادھی ہوئی پورا ہی ٹکلا ہے سمجھنا بھائی اب جس سے سادھی ہوئی پورا ہی ٹکلا ہے میرا کہنا مانو تم پگ لگوا دو دھنیواد دھنیواد تو اس لئے میں نے چار لائنیں لکھیں ہیں اور سنیے گا بہت ہنسلی ہے نا کافی ہو گیا تو ہم نے لکھا تھا کہ نہ جانے اس نے ایسا کیسے کر دیا میرا حق کسی اور کو دے دیا نہ جانے اس نے کیسے کر دیا میرا حق اس نے کسی اور کو دے دیا آخر اس نے میری محبت کا تماسہ بنا ہی دیا اپنے لہنگے کا رنگ کسی کے سروانی سے ملا ہی لیا یہاں پہ آج کل کے جو نئے آسک ہیں حالانکہ ہم بھی نئے ہیں ہم بہت ایج نہیں ہیں ابھی اکیس سال ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے کہنا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم اپنی محبوبہ کے اکلوتے آسک ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی محبوبہ کے اکلوتے آسک ہو اس کے ہجار آسک ہیں جس کے تم آسک ہو اس کے ہجار آسک ہیں جس کے تم آسک ہو آسکی اور ہاتھ سے تو ہو گیا اب اس سمجھو دیس کی حالت ہے اس پر بولنا تو بہت جروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے کبیتہ لکھی تھی ٹھیک ہے آپ لوگ سنیے گا کہ میری دیس کی جنتہ روتی ہے دیس کی جنتہ روتی ہے سرکار چین سے سوتی ہے میٹھی میٹھی باتیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں ان کی جنتہ کو خوب لبھاتی ہیں لمبے لمبے وعدے ان کو لمبے لمبے وعدے ان کے جنتہ کو بھرماتے ہیں جنتہ سے جتنے وعدے کرتے اتنا اسے ستاتے ہیں اتنا اسے ستاتے ہیں دیس کی جنتہ روتی ہے سرکار چین سے سوتی ہے پہلے ہاتھ جوڑ کر اونٹ مانگتے پہلے ہاتھ جوڑ کر اونٹ مانگتے پھر اگر کام کرنے کو بولو تھپڑ مار بھگاتے ہیں وہ تھپڑ مار بھگاتے ہیں بھارت کرسی پردھان دیس ہے جیسے کی ہم لوگ جانتے ہیں اپنے دیس کی جو جنسنگھیا ستر پرسنٹ لگ بھگ کھیتی پہ نیر بھر ہے تو ہم بھی ڈھرے کسان کے بیٹے تو کہاں سے چوک سکتے تھے اس کو لکھنے سے ٹھیک ہے بھارت کرسی پردھان دیس ہے کرسی پہ نیر بھر سارے نیتا پھر بھی کسانوں کا ہی خون چوستے ہیں نیتا ان کو تھوڑی بھی دیان آتی ہے دیس کی ایسی حالت ہے لکھتے لکھتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں میرے دیس کی جنتہ روتی ہے سرکار چین سے سوتی ہے اور سنانا چاہوں گا اس کو مطلب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کچھ چیزیں پہلے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتی مطلب کرتے ہم سب وہی ہیں اچھے لگ رہے ہو یار ادھر اچھا لگ رہا تیرے نام کا پہلا اچھر تیرے نام کا پہلا اچھر اپنی ہتھیلی پر میں آج بھی لکھا کرتا ہوں تیرے نام کا پہلا اچھر میں اپنی ہتھیلی پر آج بھی لکھا کرتا ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے لکھا رہتا تھا مٹا دیا کرتا ہوں اور ایک کبیتہ اور سنیے گا ہندو دھر میں آپ لوگ جانتے ہوں کہ جو مطلب کارتک ماس ہوتا تیوہاروں سے بھارا ہوتا اس میں بہت سارے تیوہار ہوتے ہیں جیسے کہ دیپاولی ہے کروچہ ہوتے بھی اتیاد بہت ہوتے ہیں تو اس پر ایک گیت تھا لاحٹ گیت ہے سناتا ہوں کہ کارتک ماس پرو جو آئے میرے نینے پھر بھر آئے گھر گھر میں خس حالی چھائی کروہ چودھ دیوالی آئی میرے لیے تو ہے سب سونا میری آنکھوں میں آنسو آئے کارتک ماس پرو جو آئے میرے نینے پھر بھر آئے کچھ لوگوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے مطلب کچھ چیز سادی کے بعد ہونی چاہے ان کے لئے لوگ پہلے کرتے تب سنیے گا کیا کچھ نہیں کیا تھا تم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تم نے نہ کھایا نہ پیا تھا تم نے برت کے لئے ہوتا ہے نا کیا کچھ نہیں کیا تھا تم نے نہ کھایا نہ پیا تھا تم نے ایک ہی اچھا تھی من میں تیرے میری لمبی عمر ہو جائے کارتک ماس پرو جو آئے میرے نینے پھر بھر آئے میرے نینے پھر بھر آئے ہسنے سے رونا ہے اچھا ہسنے سے رونا ہے اچھا اپنا بھی تو پیار تھا سچا اپنا بھی تو پیار تھا سچا پھر بھی ہم کیوں ملنا پائے پھر بھی ہم کیوں ملنا پائے کارتک ماس پرو جو آئے میرے نینے پھر بھر آئے میرے نینے پھر بھر آئے ملنا